بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآل محمد درود و سلام و محمد ورن کی حال پر اسٹرولوجر علی زنجانی حاضر ہوں آپ لوگ کے ساتھ ادارہ اینہ قسمت اور ایکو ٹی بی کی جانب سے ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے آصف علی زرداری اور آیان علی کے ستارے ہم نے اپنی گزشتہ ویڈیو میں بتایا تھا کہ سابق صدر آصف علی زرداری پر گزشتہ اکتیس جولائی دوہزر سترہ سے کچھ مشکل وقت کا آغاز ہو چکا ہے مگر دوستو زرداری صاحب کے حالیہ بیان سے اس تاثر کو بھی تقویت ملتی ہے کہ شاید واقعی مستقبل قریب میں ان کے لیے مسائل میں اضافہ ہونے جا رہا ہے ایک دفعہ دوبارہ سے نظر ڈالتے ہیں ان کے ذائچے پر کہ آصف علی زرداری صاحب جو چھبیس جولائی انیس سے چھون نواب شاہ میں پیدا ہوئے ہیں ان کا پیدایشی برج برج اصد بنتا ہے اور ان کے ذائچے کا جو تالے برج ہے فرسٹ ہاؤس ان کا جو ہے اس کے مطابق یہ ایریز بنتے ہیں کہ ایریز سے ان کا تعلق ہے ایسے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ان کا روب اور دب دبا جو ہے وہ قائم رہے جس کی وجہ سے کچھ ایسے کام سر انجام دے جاتے ہیں جو ان کے میزاج کے خلاف ہوتے ہیں اور یہ اپنے میزاج کی بھی پروانی کرتے ان کے ذائچے میں مشتری کی مہادشہ چل رہی ہے جو کتیس جولائی دوہزار سترہ کو شروع ہوئی تھی اور بارہ فروری دوہزار بیس تک رہے گی یہ وہ دور ہے جس میں قیدو بند اور نظر بندی کے خدشات بڑھ جاتے ہیں کیونکہ مشتری ان کے ذائچے میں قیدو بند اور نظر بندی کا سہارہ ہے یہ کہلیں یا یہ کہلیں کہ قیدو بند قریب قریب نظر آتی ہے دوستو ہم اپنی اس گفتگو کو یہیں پہ روکتے ہیں آپ کو یاد ہوگا چودہ مارچ دوہزار پندرہ کو ایک موڈل آیان علی ارسٹ ہوئی تھی منی لانڈرنگ کے الزام میں ان سے پانچ لاکھ سے زائد امریکی ڈالر برامت ہوا تھا اور پھر پنجاب کے سابق گورنر نے ان کا کیس لڑا اور ان کی زمانت کو ممکن بنایا آیان علی کے ذائچے کو اگر ہم دیکھیں ان کی تاریخ پیدائش ہے تیس جولائی انیس سو ترانوے اور دبئی میں یہ پیدا ہوئیں جس کے مطابق آیان علی کا بھی برج برج اصد بنتا ہے جو کہ آصف علی زرداری صاحب کا بھی ہے اور آیان علی کا بھی ہے اور ان کے ذائچے کے مطابق ان میں زہانت مضبوط قوت احرادی پہلکاری اختیارات سے اگاہی اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت موجود ہے یہ ویژن کی حامل ہیں حاکم ہیں اچھا سننے والی ہیں اشرافی ڈرامائی اور دلیر بھی ہیں انہیں ذائچے کے مطابق پیشہ ورانہ نقصان پہنچ سکتا تھا جو یہ اسی دور سے آلڑی گزر رہی ہیں بائی اختیار غالب پرعظم حاسد بے صبر زدی طلبگار منموجی اور اپنی حاکمیت کو قائم رکھنے کے لیے بے چین رہتی ہیں یہ اپنی عمر اور ایج سے زیادہ مچیور ہیں اور جب وہ گرفتار ہوئی تھی اس وقت ان کی عمر محض بائیس سال تھی اور اب وہ لگ بھگ پچیس سال کی ہو چکی ہیں ان کا ذائچہ یہ بتاتا ہے کہ ان میں مچیورٹی کے لیول دوسروں کی سوچ سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے ان کے ذائچے کے مطابق یہ دوسروں سے تعلقات تو بناتی ضرور ہیں لیکن اپنی ضرورت کے تحت اور دوسروں کو فائدہ بھی پہنچاتی ہیں لیکن اگر کوئی ان کی راہ میں رکاوٹ بننے یا بننے کی کوشش کرے تو اس سے بدلہ لینا بھی خوب جانتی ہیں جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ان کے اندر اپنی حاکمیت کو قائم رکھنے کے لیے بے سبری پائی جاتی ہے اور ان کے ذائچے میں لگے ہوئے یوگ یہ بتاتے ہیں کہ یہ شادو نادری کسی کو ماف کرتی ہیں اپنے دشمنوں پر گہری نظر بھی رکھتی ہیں اور ان کے ذائچے کے مطابق یہ بھی نظر آتا ہے کہ یہ حالات سے سمجھوتا کرنے والوں میں سے نہیں ہیں اور ہمیشہ حالات کی بھاگ دوڑ اپنے ہاتھ میں رکھتی ہیں اور بلکہ رکھنا چاہتی ہیں جس سے ان کی کھوئی ہوئی عزت کچھ حد تک بحال ہو سکتی ہے آج ہم نے اپنی ویڈیو میں شروع میں آغاز میں آصف علی زرداری صاحب کے خچات سے آگاہ کیا اور اس ویڈیو کے دوسرے حصے میں ایان علی کے حوالے سے گفتگو کی دوستو آپ کو اندازہ تو ہو رہا ہوگا کہ آصف علی زرداری صاحب کس خوف کی وجہ سے اپنی گرفتاری کے بیان دے رہے ہیں میں آج کی ویڈیو کو سمیٹھتے ہوئے آپ کو صرف اتنا کہوں گا کہ عمران خان نے چائنہ میں خطاب کرتے ہوئے یہ بتایا کہ پاکستان سخت ہاتھوں سے کرپٹ اناسر سے نپٹے گا جس کے لیے انہوں نے اپنے دوست ملک چائنہ سے وائٹ کالر کرائم کے خاتمے کے لیے بھی مدد مانگی ہے اور اس ملک کے گزرنے والے دن اس ملک کو اپنے خواب کے نزدیک کر رہے ہیں جو خواب روشن پاکستان کا ہے آخر میں پیغام ہے پاکستانیوں کے لیے تم ہو ایک زندہ و جوید روایت کے چراغ تم کوئی شام کا سورج ہو جو ڈھل جاؤگے اللہ حافظ